حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو حضرت نو علیہ السلام نے پندرہ سو سال سمجھایا ہے پندرہ کچھ لوگوں نے ساڑھے نو سو سال لکھا ہے نہ آل حضرت نے لکھا پندرہ سو سال عمر ہوئی حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید نے کہا رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لئے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نہ کہ میرے اندر میں جلد جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے ان سمجھتا ہے کہ میری اکل ہے حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے گناہوں کی سزا کے تین طریقے ایک ہے متنبع کرنا تنبی کرتا ہے اللہ بندہ متنبع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محلق دینا اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے تھوڑا سا سمجھئے گا انسان پر کوئی عزمائش آئی فوراں اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ گلتی کی تھی تب ایسا ہوا ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آتی ہے اندر سے آواز میں آپ سے اس لئے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں اس لئے تصدیق کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو تو بچ گیا ہے سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا آخرت میں سزا نہیں دے گا اور یہ یاد رکھ لے وَمَا أَسَابَكُمْ لِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے آتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی وَيَعْفُواً كَسِيرٌ فرمائے کسیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں یہ جو تیری زندگی میں بکھ ہے نا یہ بھی میری کلیل سزائیں ہیں یہ کسیر پر سزا یہ کلیل ہے کلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہیں انسان کو سزا ملتی حضرت فضیل بن عجاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا اچھرنے لگ گیا کودنے لگ گیا حضرت فضیل بن عجاز نیچے اترے ایک کونے میں جا کے نماز کے نیت بانگ لی دور اکر نماز پڑھی پھر دیر تک استقفار پڑھتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے واپس آئے خاگی مرز کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی وہ بیدکہ ہے آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے حضرت فضیل بن عجاز فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری تو میں توبہ کرنے لگاؤں اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے میں نے سچی توبہ اللہ کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا ہوں پر کھری اور سچی توبہ کی دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا میرے بھائی یہ تنبیح ہے اللہ کی طرف سے یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آجا بہت ساری جگہوں پر انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں ایک صحابی آئے بات مضبوط کر دو واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئے ارز کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا خون بہ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیا ہوا ارز کی حضور قورت جاری تھی میری نظر پڑی اب بھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشکبری ہے اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا پھر اللہ قیامت میں سزا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی لیکن میرے بھائی پہلی بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے اللہ درگزر نہیں فرمائے لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے مولد دیتا ہے پانچ سو سال تک فیرون کو مولد دی کتنے ہیں یہاں جو پانچ سال امت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں مجھے مولد ملی ہوئی ہے پانچ سو سال مولد دی اللہ تعالیٰ نے اور فیرون کی قوم پر پتہ آپ کس طرح کی آئے تھے ٹڈیاں مسلط کر دی ہیں اللہ نے یہ گھومتی نہیں چھوٹی تھی ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں کوئی مکڑی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مسلط کر دی جاتی نہیں ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فیرون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ برطن کھولتے تھے اندر نائنک نکلتا تھا دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن نائنک نکلاتا تھا تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو ہمارے رانگ نہیں زیادہ گھرے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شائی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے یہ مولت ہے مولت کو مولت سمجھو پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی میں نے دیکھا ایک کروڑوں روپیہ چھے اولادیں ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے وہ بندہ بیمار تھا مجھے کہنے لگا عزر جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مار جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے دعا کریں اتنی بیسکونی کروڑوں روپیہ پڑھا ہے تو یہ عذاب نہیں کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی یہ جو سگا بیٹا بوڑے باپ کے قریب سے گلر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے یہ جو امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر پچھتر پچھتر چھتر چھتر ازار بچی ایک ایک ڈیویزن سے باگ کے شادی کر رہی ہے ایک ایک صوبے سے تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے یہ معمولی بات ہے نہیں نہیں بھارے رنگ ہو رہے ہیں ہم بڑے سمارٹ ہیں پندرہ سو سال مولدین علیہ السلام کی قوم کو کتنے سال بول کے بتائیے بول کے دوبارہ بولیے پندرہ سو سال کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پہ خوش نہ ہو جائے کہ بیس سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کھا رہا ہوں روٹی بھی پاک رہی ہے میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے پندرہ سو سال مولدین پھر حضرت نو کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناو اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مزاق اڑانے لگے اب کیا کرنے لگے ہو اب کشتی بنانے لگے ہو خیر تو ہے قوم مزاق اڑا رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی پانی کہاں سے نکلا نہ بارشوں بھی نہ سلاب آئے ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت موہ کی قوم کا بچہ بچہ بے گیا بچے صرف وہ تھے جو حضرت موہ کے ساتھ ہو گئے تباہ ہو گئی اللہ بے نیاز ہے بے نیاز پندرہ سو سال مولت ملے اور تو پھر بھی کہے اب بڑا کریم ہے ماف کر دے گا پندرہ سو سال تجھے گنجائش تھے اور تو کہے کوئی نہیں بات مافی ملی جائیے ابھی بھی میرے بھائی حضرت السالہ علیہ السلام کی قوم حضرت السالہ نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے موجدہ دکھاؤ جی آج تو انہوں نے لوگ موجدہ مانگتے مانگتے آج بھی لوگ کرامتے ہیں اور موجدہ اللہ ماف کرے جو چیزیں موجدہ تو ہونی نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ آپ یقین کریں کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترائے اس پاس پھر میں بھی اسی طرح نہیں ہوں کیا اس کے اندر خوبی آگئی مولوی بھی ویسے ہی ہے سوہی بھی ویسے ہی ہے لوگ مانگ نہیں رہے لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے ابھی بھی لوگ بیعث نہیں کرتے کیا فرقات نہیں بیعث ہی ہے سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے اپنی طرف دیکھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب ہے سنو اور یاد رکھو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے کہاں اوٹنی کے بطن سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اوٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرت علیوہ اُساد لے گئے گئے پہاڑ کے اندر سے اوٹنی نکلی اور اوٹنی بھی گاب بن تھی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی آتی تھی پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہی سے یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گاز کلا ہوگے ایک دن یہ اونٹنی اونٹنی کا نام کیا ناکت اللہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو حضرت علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بیعت بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ساری کھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک دودھ دینا تو ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اوٹنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بید بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اوٹنی کی ٹانگیں کاٹنی صالح علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بنیاز ہے اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو افاظت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیئے کانوں پچھوریاں لگائیں اوٹنی جب مر گئی اوٹنی اللہ تبارک وطالعہ کی وہ اوٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا ازا زلزلت الارد زلزالہ جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھائے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کلمیں جاری ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہوں نے لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے جن کا دعوی ہے نا میری سویری آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹیں بعد میں بھی نہیں لگی ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آرہ سو جاؤ چپ کر کے لیکن آنکھ لگی موت سے تو ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اگر اولیاء اللہ کی ہو اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب نراض نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بید بھی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوثی آدم کی گستاخی کرتے حیاء نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بید بھی میں درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی قیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے بزرگ اور کتنی مشکل ہے وہاں منا مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کتھن سے آج کیا بڑا پے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی طرف مو کر کے دروشری پڑھا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشریک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑا پے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشریک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشریک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا یہ مشریک نہیں یہ مومن ہے اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل پر دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں ساتھ وہ محمد عربی پہ ترود و سلام بھی پڑتا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے میں نے جو مولوی کو صاحب صاحب کہا تھا میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ اتنا ظلم اتنی بڑی فرقہ باری اتنا امت میں اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو تولیہ اللہ کی بیدوی میں نہیں آتا داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا ڈا ہے تو رب کے لئے نراض نہیں ہوتا ان باتوں سے ہمیں خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں اسے قومِ لوت پہ بھی عذاب آیا ہم جنس پرستی مرد مردوں سے بدکاری کرتے حضرت نور نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے یہ کام درست نہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کامتے ہیں اب میں کیسے کھول کے بتاؤں میرے پاس آدادوں شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ میں تو رونا روتا رہتا ہوں داری کا لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داری کی بات پھر بھی آئے تو داری کی بات تو میں رونا روتا ہوں اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیر نوجوان ہوتا ہے وہ عمرد کے حکم میں اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورد پہ لگتا ہے اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا اس طرح عورد کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو آپ فرمانے لگے تو تو حافظ قرآن نہیں کہا ہاں فرمانے لگے جا آپ نے حفظ کی خیر بنا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داری والے کلین شیر نوجوان کو بری نظر سے دیکھا مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا سارا سارا قرآن پاک بھول گیا اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا بیت اللہ کے تواف کرتا اور ہمیں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے اب تو ہمارا نات کھاں بیوٹی پالر سے ہو کے آتا ہے ہم کسی اور کو کیا پیغام ہیں وہ پیغام وہ نظام وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں قومِ لود پر عذاب آیا صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹسیہگلوں پر بیٹھتے ہیں میں نے گجنوالہ کے سڑکوں پہ بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے ہیں سرعام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اور کچھ اغنے والا نہیں شغل ہو رہا ہے حاصر ہیں اور سامنے عورتیں بھی حساب ہو رہا ہے کتنی تکلیف کی بات حضرت نو کی قوم یہ کام کرتی تھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے حضرت نو نے سمجھایا فرمایا رب قریب نے تمہیں اپنی خواہش پری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا عورتوں سے نکاح کرو اور اس نکاح کی برکر سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بائیسے بخشش بھی فرمائے گا لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم میں لوت کا عمل کرے اس کا علاج قرآن میں بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے پھر پتھر برسیں پتھر برسیں اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیئے گئے تباہ کر دیئے گئے ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا اللہ مولد دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ بدیانتی کرتی تھی ناب طول میں کمی کرتی تھی میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے رو رو کہ چیخیں مار مار روئے شب ایک قدر آئی تو پھر چیخیں ماری ساری رات روئے تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں اس ویرے بدلنے کا دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناب طول میں کمی پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک مضمون پردہ تھا تو وہ فوڈ کے سپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مربان کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو مرچ میں کیری تو نہ نا ملاوٹ ہی اینٹوں کی وہ تو بیمار کرتی ہے وہ تو خون کی آنتوں کو روگ دیتی ہے وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے وہ ملا لو خدا آرہ اس قوم پہ رحم کرو مربانی ایک دوست ہے ہمارے میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھے تھا تو ایک میڈیکل میرا کسی شخص پر اتراز کرنے کا میں مجموع بات کرتا ہوں میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مجھ کے نیک ہیں اچھے لو تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا ہے تو باپ کیا کہتا ہے کہتا ہے پتر تیری مربانی میں نے کوئی اصل ہی لائیں او نہ لائیں جیڑی لوکانوں لانے اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوم مرنے کا مقام ہے کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے اصل نہ ملے دوائی بھی اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھیں ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا دوائی بھی اصل نہ ملے جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناب طول میں کم ہی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کبھیجا شدید گرمی ہوئی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سارے آمین کہہ دیا دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ رحمت فرمائے شدید گرمی کی لہر آئی بار اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں کھس گئے جس طرح سورج کی شوائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کھوٹتا ہے نا اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے حضرت دعود کی قوم بھی تباہ ہوئی جرم کیا تھا ہفتے والے جن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے حکم میں نہ مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے میرا خیال ہے مسلمان تو فٹا فٹا آجاتے ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں ہلکہ ہلکہ بول رہے ہیں آؤ کیوں نہیں پہنچتے اگر حضرت سیدنا اور پتہ انہیں سزا کیا ملی اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنے کام نہیں کرنا وقت نہیں ہے کام کا انہوں نے مچھلیاں پکڑی بارہ ہزار لوگ تھے پتہ مالک نے سزا کیا دی بندر بنا دیا اللہ کری قرآن مجید کا پہلا اس بارہ پڑھے فَجَعَلْنَاهَنَكَالَلِّمَا بَيْنَ جَدْئِهَ وَمَا قَلْفَهَا اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لئے بھی عبرت بنا دیا بعد والوں کے لئے بھی عبرت نشانہ عبرت بنا دیا بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چونتے تھے روتے تھے تین دن بندر بن گئے